سزار امریکنوں کو انہوں نے مسلمان بنایا اور بے شمار یورپین انگریزوں کو بھی انہوں نے مسلمان بنایا ان کو وردو وظائف اور علمِ استخارہ کے اوپر ابو رہے انہوں نے کہا کہ میرا علم یہ کہتا ہے کہ مہدی علیہ السلام ایک دو سال میں زہر ہو جائیں گے لیکن یہ علمِ سوہ ان کی سخت مخالفت کریں گے اور یہ بھی کہا کہ مہدی علیہ السلام اتنی کہیں گے کہ مہدی ہوں لوگ انہیں پہچانے کے ابھی دکٹر سرار احمد ان کے بھی خبر سنی گئے انہوں نے بھی کہا کہ حدیثوں اور کتابوں کے علم کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے بلکہ یقین ہے کہ مہدی علیہ السلام زہر ہونے والے ہیں اور ہم بھی کہتے ہیں وہ تو کہتے ہیں زہر ہونے والے ہیں ہم کہتے ہیں وہ زہر ہو چکے ہیں ہم کہتے ہیں کہ امام مہدی زہر ہو چکے ہیں جتنے بھی ولی ہیں سب کو ان کا بتا دیا گیا ہے ان کی صورت دکھا دیکھئے کہ یہ تمہارا امام مہدی ہے وہ تمہاری پاکستان میں ایک دینی جماعت کے رابر ہے ولیوں کو پتہ چل چکا ہے سب ولیوں کو پتہ چل چکا ہے اب اللہ تعالیٰ ان کے لئے ایسے کام کر رہا ہے جس کو ہر کسی کو تسلیم کرنا پڑے گا ہر کسی کو تسلیم کرنا پڑے گا اچھوں کہ امام مہدی آ چکے ہیں ان کا ساتھ بھی دینا ہے تو ساتھ کون دے گا ان کو پہچانے کا کون وہ جن لوگ دلوں میں نور ہوگا نور جب نور کے سامنے جائے گا تو اس کا بطی ہو جائے گا نور کو نور سے نسبت ہے نا جب تمہارے دلوں میں اللہ نے شروع ہو جائے گی پھر تمہارے دلوں میں اللہ کا نور ہو جائے گا جب پھر تمہیں امام مہدی کے سامنے جاؤ گے تو پھر تمہارا نور نور سے واصل ہو جائے گا نا جو تھوڑے اور سے راز ہیں راز تو بہت سے ہیں لیکن تھوڑے تھوڑے کھولنا چاہتے ہیں روحانی وہ ہوتا ہے جو روحانی طور پر پہنچے ہاں اگر تم چوری چکاری کرتے ہو پھر پکارتے ہو پھر کوئی نہیں آئے گا ہاں تمہارے اندر اللہ نہیں جمتا ہے یا اس میں رکاوٹ ہوگی پھر پکارو دیکھو کیسے آتا ہے ہاں اگر تمہیں اس میں مشک کرو گے ہم تمہارے ساتھ دیں گے اگر تم نہیں کرو گے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے تو نے کیا پرواہ دوزگ میں جاؤ بحشت میں جاؤ اس کے دوست ہو یا نہ بنا صرف ہماری یہ ایک ڈوٹی ہے کہ ہمارا پیغام ان کو پہنچا دو جس کو پھر ہم نے لینا ہو لے لیں گے پھر جس کو وہ چون لے ساتھ ہو جاتے ہیں اللہ حُو تیرا شاہی میرا شاہی شاہی کا شاہی اللہ حُو اللہ حُو اللہ حُو اللہ حُو اللہ حُو لا الہ الا اللہ محمدر سکرات آپ اجازت ہوگی جی اب اگر کسی کو کوئی بات پوچھنے ہو تو بھلے پوچھ لے جب آئیں گے سب کو پتہ چل رہے گا پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں مطلب ہے اس وقت ہر آدمی امام مہدی کے چکر میں ہم تو کئی ایسے جن کو ملے ہیں جو نے واقعی اعلان کیا ہوا ہے ہم ان سے ملے ہیں پر ہمارے پر زورڈ آ رہے ہیں کہ تم بھی ہماری تصدیق کرو ہم ایسے لوگوں سے ملے ہوئے ہیں اب امام مہدی کی پھر نشانی کیا ہوگی جب ہر آدمی اپنے آپ کو امام مہدی کیا ہے تم کیسے تمیز کروگے ایک امام مہدی فلسطین میں ایک پاکستان میں افغلستان میں کیا پتہ لگے کون امام مہدی ہے جس کی پشت پر جس طرح حضور پاک کی پشت پر کلمہ کے ساتھ مور نبوت تھی عزیم مہدی کی پشت پر کلمہ کے ساتھ مور مہدی ہے تو میرا شاہی گار شاہی گار شاہی وہ کوئی بھی ہو کوئی بھی ہو چھوٹا ہو یا بڑا ہو بڑا ہو یا جوان ہو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا یوں تو پاکستان کے ہر علاقے میں مرشد پاک سیدنا گوھر شاہی مدزلہ علالی کے ہر خطاب و نشست کے پروگرام کی مقبولیت اور انفرادیت نے ہر علاقے میں ایک یادگار ریکارڈ مثال قائم کی لیکن اس کیسٹ میں وقت کی کمی کے باعث صرف چند منتخب ایسے پروگرامز کی جھلگیاں پیش کر رہے ہیں جو ہر لحاظ سے منفرد اور یادگار ہیں پیش خدمت ہے نور ایمان امام بارگاہ نازم عباد کراچی میں آپ کے خصوصی خطاب کی ایک جھلگ حضور پاک فرماتے ہیں میں نے تین علم حاصل کیے ایک عام لوگوں کے لیے ایک خاص کے لیے ایک صرف میرے ہمیں ایک شیعہ ملا وہ کہنے لگا کہ چالیس بارے ہیں ہم نے کہا ہم نے وہ تیس سنے ہیں تیس ہی پڑھے ہیں وہ کہنے لگا ہیں دس سو ہیں ہم نے کہا بتاؤں لاکھ دو لگ لے دو وہاں کو لاکھ دو کہنے لگا وہ قیمت سے ہی ملتے ہیں وہ محمن سے نہیں ملتے ہیں وہ قسمت سے ملتے ہیں اور جن کو وہ مل جاتے ہیں وہ داتا صاحب اور خاجہ صاحب بن جاتے ہیں ہم نے کہا ہی یہ عالم صاحب خان خان بھول جائیں کہ دس پارے تو ہے ہی نہیں ہے آخر ایک دن ہوا کہ اللہ نے تحضیق دی ہم جنگوں پہ چلے گئے لاج شباز کلنگرہ مطلعہ کی دربار پہ آئے یہاں انہوں نے اللہ لے سکھایا وہ دل کا اللہ لے سکھایا دل سے اللہ لے کرنے شروع کر دیا جب دل سے اللہ نے شروع کر دیا تو باطری مخلوقات سامنے آگئیں اور وہ دس پارے بھی سامنے آگئیں آرہے ہیں اب اس کی تشریف بھی ضروری ہے وہ دس پارے کیا یہ جو قرآن آیا یہ کوئی پاروں کی شکل میں نہیں آیا کبھی تھوڑا کبھی زیادہ اسی طرح تہی سال میں یہ پورا ہوا اس کے حضرت عثمان غنی نے ہر روز ایک پڑھنے کے لیے ایک قصہ کیا اس پورے کے تیس حصے بناتی آپ دیکھیں گے کسی اگر پارہ ختم نہیں ہو رہا تو اس کو پارہ بنا دیا گیا مضمون ختم نہیں ہو پارہ بنا دیا گیا اس کے تیس حصے بنا دیا گیا اب وہ دس حصے کونج ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو قلب کی نبوت ملی تھی اس میں آدھی ان کے لیے آدھی ان کے ولیوں کے لیے پھر ابراہیم علیہ السلام کو روح کی ولیت اور ملی آدھی ان کے لیے آدھی ان کے ولیوں کے لیے پھر موسیٰ علیہ السلام کو سیری کی لبوت ملی آدھی ان کے ولیوں کے لیے وہ جو علم تھا آدھا ان کے لیے پھر عیسیٰ علیہ السلام کو خفی کے چاروں کے ملے آدھا ان کے لیے آدھا ان کے ولیوں کے لیے پھر حضور پارک کو پانچوں کے سارا علم حاصل ہو گیا آدھا ان کے لیے آدھا ان کے ولیوں کے لیے اور وہ دس حصے تو وہ ہوگے جو باطن میں تھے وہ سینہ پہ سینہ چلتے ہیں یہ تیس پارے عام لوگوں کے لیے اس کے لیے سفید کا غزلانا پڑتا ہے اور وہ دس پارے خاص لوگوں کے لیے ان کے لیے سفید دل لگا ناظرین سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی کتاب اثرار قادری کے صفہ نمبر 160 پر تحریر ہے کہ مختلف درجات کی چالیس چابیاں ہیں اور چالیس ہی قرآن مجید کے پارے ہیں تیس حروف ہیں ہر ایک سے تیس علم تیس حکمات اور تیس خزانے حاصل ہوتے ہیں سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے اس راز سے پردہ اٹھایا مگر اس طرح تشریح نہیں بیان فرمائی جس طرح مرشد پاک نے اپنے بیان میں واضح فرمایا ناظرین پیش خدمت ہے مرشد پاک سیدنا گوھر شاہی مدزلہ العالی کے آبائی گاؤں ڈھوک گوھر شاہی میں منقضہ حضرت بابا گوھر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کے عرص کی تقریب سے مرشد پاک کے خطاب کی جلگ جیبے جیبے گوھر جیبے 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 اسمات فرمائیے قبلہ وقعبہ حضرت سیدنا ریاض عمد گوھر شاہی میں منقضہ اللہ علیہ کے جمانے اتر سے نکلے ہوئے گوھر نایاب ماشا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز آتھیو اسلام علیکم اس سے پہلے بہت خطاب ہو چکے وہ جو سنے تو ذاکرین نہیں سنے اب میں چاہتا ہوں کہ اپنی آواز اپنی برادی میں بھی پوچھاؤں اپنے اپنے علاقے کے لوگوں کو بھی پوچھاؤں کیوں کہ میں ان کے ساتھ پڑھتا رہا کھیلتا رہا جب میں ان کے ساتھ کھیلتا تھا پڑھتا تھا ان کے ساتھ گناہ میں تھا یہ مجھے بڑا پیار کرتے تھے اور جب میں پھر جنگلوں میں چلا گیا توبہ طائب کری گناہوں کی معافی مانگی کوئی اللہ کا کرم ہوا تو مر کے آیا تو یہ سارے مجھ سے بزار ہوگئے ہم میں چاہتا ہوں کہ ان کو وہ بھی بتاؤں جو کچھ تم کو بتایا ہے شوہات میں میں نے اپنے آپ کو بہت چھپانے کی کوشش کری میں نے تم ذاکروں کو خط نہیں لیکھے تم کو بلایا ہے نہیں تم خود ہی میرے پیسے لگے جب دیکھا ہے کہ اب چھپنے سے چھپ نہیں سکتا اب چاہت ان تک بھی اپنی آواز پچھاتا ہمارے علاقے میں زیادہ زور جو ہے نا وہ عالم ہو کر ہے جس طرح عالم کہتا ہے اس طرح ہماری عوام کرتی ہے کیونکہ عالم ہر زمانے میں ہوتا ہے ولی کبھی کبھی ہوتا ہے اور اس ہمارے علاقے میں جو ولی آئے بھی تو وہ شریعت کی ولی تھے نہ طریقت کے تھے نہ حقیقت کے تھے اس وجہ سے ہمارے علاقے کے لوگ شریعت تک کی محدود ہیں اس سے آگے کچھ نہیں جانتے اور کچھ نہ جاننے کی وجہ سے وہ ہم سے دور ہو گئے بلکہ وہ ہمارے دشمن ہو گئے حضور پاک فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تین علم آصل ہوئے ہیں ایک عام کے لئے ایک خاص کے لئے ایک صرف میرے لئے وہ جو علم صرف انہی کے لئے تھا پتہ نہیں ان کو کیا ہوا وہ علم ہم کو لے دیو جب شاہ منصور پہ فتوہ لگا تو علماء نے کہا کہ تن سے گردن جدا کرو تو وہ کہنے لگا میرا کے قصور ہے میں خود تھوڑی بول رہا ہوں مجھے اس نے وہ علم دے دیا میرے اندر سنبھالے نہیں جائتا اب مجھ میں اگر اتنا زیف نہیں تھا تو مجھ کو اس نے علم کیل دیا کہا اب یہ اللہ پہ بھی الزام لگاتا ہے واجب القتل ہی ہے اب کوئی ہمارا بھی وہی سا حال ہے ہم سے بھی وہ راست اب پوشیدہ نہیں رہ رہے ہیں جب پوشیدہ نہیں رہے تو ہم پہ بھی واجب القتل کے فتوے لگنا شروع ہوتا ہے اب وہ تھوڑا سا علم کیا ہے زہری علم کتابوں میں قرآن مجید میں حدیثوں میں اب ہمارے علماء نے پورا قرآن مجید پڑھ لیا وہ کہتا ہے اس سے آگے اور کیا ہے سبحان اللہ بھئی اگر اس سے آگے اور کچھ نہیں ہیں تو غوث پاک نے بھی کلندر پاک نے بھی خواجہ صاحب نے بھی قرآن پڑھا تھا نا اور پھر اس سے آگے کہتے ہیں اس سے آگے کیا اس سے آگے پھر جنگلوں میں کیوں چلے گئے سبحان اللہ پھر جنگلوں میں کوئی اور علم دا بے شک یہاں مولوی پڑھاتے ہیں وہاں حضور پاک پڑھاتے ہیں یہاں کاغذ میں پڑھتے ہیں وہاں دل پہ لکھتے ہیں اب وہ علم کیا ہے وہ بہت کم لوگوں اس سمجھ میں آتا ہے اللہ کرے ان کی بھی سمجھ میں آجائے ہم اپنا فرض ادا کر دیں گے آگے ان کی قسمہ وہ علم یہ ہے وہ اصلی علم ہے یہ جو تمہارے پاس آنے یہ نقلی علم ہے یہ تمہارا جسم نقل ہے اصل جسم روح ہے نا وہ اصلی روحوں کا علم ہے نا اس جسم کو مر جانا ہے نا روحوں کو مرنے ہی نہیں ہے نا اللہ اب وہ علم کیا ہے اسے منوار یہ ہے کہ کہتے ہیں اللہ ایک ہے اور دل بغیر دلیل کے مان رہا ہے کہ اللہ اللہ زبان کا تصرف ہے یہاں بولتے ہو بی بی سی والے سنتے ہیں اور دل کا تصرف ہے یہاں گونجتا ہے ارش مولا والے سنتے ہیں تمہاری نماز کو یہ دل ارش مولا میں لے کے جائے گا ایک دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے حضور پاک سے پوچھا کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو مجھے وسوسے آتے ہیں آپ نے کہا تمہیں دو طرح کا سواب مل رہے ہیں ایک نماز پڑھنے کا اور ایک جہاد کرنے کا جب تو آرے اندر وہ وسوسے آتے ہیں وہ جو تیرے اندر اللہ اللہ اور اس کو باہر نکالتی ہے پھر وہ وسوسے آتے ہیں پھر اللہ اللہ ان کو باہر نکالتی ہے تو تیرے اندر لڑائی شروع ہو گئی تو اللہ اور شیطان کے لڑائی شروع ہو گئی تو یہ جہاد ہے نا تو اگر تیرے اندر وسوسے آئیں تو کوئی نکالے ہی نہیں دل میں بیٹھ جائیں اس کا مطلب تیرا دل اس کے ساتھ شامل ہے نا اللہ تو پھر یہ جہا تو نہیں ہے یہ منافقت ہے نا اب میں نہیں کہتا تم ذکر لے لو اگر تمہیں دل مانتا ہے جس کا دل مانتا ہے وہ میری زبان کے ساتھ اقرار کرنا پڑے گا تین دفعہ اللہ کا اس کو ذکر کی اجازت ہوگی جس کو ذکر نہیں لینا وہ خاموشی رہے جو اہدر کنگا وہ اہدر بھی کنگا اس کو یہalities اللہ 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 علیہ وسلم his universal teachings of spirituality and divine love have spread across religious and geographical boundaries and he has received with open arms and warm hearts throughout the world by people from all religions you will now see some captions from his addresses in the middle east england northern ireland south africa and the united states in temples churches and mosques پھر دیکھتے ہی دیکھتے پاکستان کے تمام شہروں میں بڑے بڑے روحانی اجتماعات منعقد ہوئے پھر یہی پیغام دنیا کے دوسرے ممالک میں پھیلنا شروع ہو گیا اور تھوڑے ہی عرصے میں دنیا کے تقریباً ہر بڑے ملک اور شہر میں ہزاروں ناتخوانی اور محافل ذکر کے پروگرام شروع ہو گئے سیدنا گوھر شاہی مددز الہلالی کے اس مشن کی بڑھتی ہوئی بے پناہ مقبولیت سے چند حاسد قسم کے علماء سو بوکھلا گئے اور انہوں نے منفی پروپیگنڈا شروع کر دیا واجب القتل اور کفر کے فتوے لگائے لیکن اس حق کے پیغام کو دبا نہ سکے جیسے جیسے مخالفت ہوئی ایسے ہی اللہ نے اپنے اس محبوب یعنی سیدنا گوھر شاہی مددز الہلالی کی عظمت کا لوہہ منوایا مرشد پاک سیدنا گوھر شاہی نے ہمیشہ اپنے مخالفین کے لیے محبت و شفقت کا ہی مظاہرہ فرمایا اللہ جب نور دکھل گیا سنی شیعہ وحبی بنتا ہے اور یقین کرو آئے تمہارے حدد کو بارہ نور آجائے کبھی ہوا جائے میں سنی ہوں میں شیعہ وحبی ہوں نہیں کہا بس کبھی ہوں تمہارا جاؤ رسول اللہ اللہ اب وہ امیتی کیسے بند ہے ہمیں ایک سکھ نے کہا کہ تمہارے ایک قابل کہتے ہیں کہ قرآن کے لیے تر نور ہے ہم نے کہا اس میں شک نہیں کہنے لگا کہ میں بارہ ساعت تمہارے کحسوس رہے گیا میں مسلمہ امام بنے رہا ہوں میں قرآن بچوں کو پڑھاتا تھا خود بھی پڑھاتا ہوں اور جب میں واپس لوگ کرتا جیسا کیا تھا بیسی رہا ہے نا بارہ صاحب میں اگر اس میں نور ہوتا ہے کچھ ذرہ کیا سکتا ہوتا نا مجھے ہم نے کہا تمہیں دل سے نہیں پڑھا کہ کہنے لیے ٹھیک ہے میں نے دل سے نہیں پڑھا کہ تمہارے مسلمان کو دل سے پڑھتے ہیں یہ دوری جونی ہوئے اس میں نور ہے یہ دوری جونی ہوئے اب یہ جو زبانی ہے جس پر قرآن پڑھا جاتا ہے جس پر دعائی جاتا ہے دعائی جاتا ہے دعائی جاتا ہے کہ اس میں کنافنا شکا ہے کنافنا کیا ہے ساکھ پڑھ لیا جت تک دعائی تمہارے میلت نہیں دے گی تم کو شکا نہیں دے گی اسی طرح تم پر قرآن ساری کو پڑھتے رہا جت تک قرآن تمہارے دل میں یہ پڑھے گا تم موم نہیں دے گا اب تمہارے روح اللہ اللہ ملک اب ان کی نور سے پروش ہونے شروع ہو گئی نور سے انہوں نے طاقت پکڑ لی اب تم مذہب کو چھوڑو پہلے سرات مستقیم دیکھو کس سرات مستقیم کیا ہے جب انہوں نے طاقت پکڑ لی ایک تمہارے جسم ایک ایسی روح ہے جس کو نفس بولتے ہیں اس میں شیطانی طاقت ہے بچہ بچکل سے شیطانیاں کرتا ہے اس میں شیطانی طاقت ہے وہ ذرا طاقتور ہوتی ہے خواب میں ہوئے جسم سے باہر نکل جاتی ہے شیطانوں میں جا کے گھوم برتی ہے پھر جسم میں داخل ہو جاتی ہے کیونکہ وہ شیطانی روح شیطانوں میں جاتی ہے شیطانی طاقت کے ذریعے اب تمہارے اندر جو روح ہیں ان میں وہ نوری طاقت بھی آگئی نا جب وہ نوری طاقت آگئی نا وہ نوری طاقت کے ذریعے جسم سے نکلتی ہے نا وہ شیطانی شیطانوں میں جاتی ہیں تو نوری نوروں میں جاتی ہیں نا اللہ پھر جب یہ نوری نوریوں میں جائیں گی تو پھر جب دیکھیں گی نا جس کی آگے سارے نبی ولی جھکتے ہیں یہ بھی اس کے آگے جا کے جھپ جائیں گی جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے قلب کی دھڑکنیں اللہ کے ذکر سے جاری ہو جائیں تو اپنی قسمت آدمائیں اگر اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے رضا شامل حال رہی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کے دنوں کی دھڑکنیں ضرور اللہ اللہ کے ذکر سے جاری اور ساری ہو جائیں شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز آتیو اسلام علیکم آت کے ملک میں غالباً دوسری دفعانہ ہوا ہے آنے کا مقصد کسی مذہب یا کسی فرقے کی دلاغاری نہیں ہے بلکہ آنے کا مقصد روحانیت ہے اللہ اللہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا کوئی ایک مٹی سے بنایا ان کے جسم میں ست مخلوقیں ڈالیں جس کو مسلمان لطائف کہتے ہیں اور ہندو شانتیاں کہتے ہیں ان لطائف جو جس طرح جن اور فرشتے ہیں اس طرح وہ مخلوقیں تھیں ان کی ڈوڑیاں لگائیں کسی کی بولنے کے لئے کسی کو اس جسم کو چلانے کے لئے کسی کو سنگنے کے لئے ایک مخلوق جس کا نام کلپ تھا اس کی ڈوڑی لگائی کہ تیرا کام صرف اللہ اللہ کرنا ہو پھر ہر آسمان سے ایک ایک مخلوق کا تعلق تھا پھر ان کو علم دیا گیا کہ جو بھی یہ علم حاصل کرے گا اپنے اپنے مقام پر پاؤں جائے گا اس کو علم باطن بھی بولتے ہیں علم لدنی بھی بولتے ہیں وہ علم نبیوں نے اپنے خاص خاص کو بتایا وہ سینہ بے سینہ کا علم تھا پھر وہ ولیوں کے پاس آیا پھر ولیوں نے اپنے خاص خاص کو بتایا وہ علم کتابوں میں نہیں تھا وہ سینہ بے سینہ تھا پھر جو عام لوگ تھے ان کے لئے پھر اللہ تعالیٰ نے علم بھیجا سب سے پہلے توریت بھیجے جب توریت میں فرقے بن گئے پھر اللہ تعالیٰ نے زبور بھیج دی جب توریت بھیجی دی تو پھر زبور کیوں بھیجی زبور میں فرقہ بازی شروع ہو گئی پھر اللہ تعالیٰ نے انجیل بھیج دی جب انجیل بھیجی تو اس میں بھی فرقے بن گئے انتشار پیدا ہو گیا پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیج دی اب قرآن میں بھی انتشار پیدا ہو گیا یہ جتنے بھی بہتر فرقے مسلمانوں میں سارے اہل قرآن ہیں ایک دوسرے کو کافر منافق کیا نہ کیا کہتے ہیں اب پھر اللہ تعالیٰ اور نبی تو بھیج نہیں سکتا تھا زبور پاک آخری نبی تھے پھر اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتا پھر اللہ تعالیٰ نے وہ علم جو ان لطائف کے لیے بھیجا تھا وہ صرف خاص کے لیے تھا جس علم کی وجہ سے لوگ داتا صاحب اور خواجہ صاحب بن گئے تھے اس علم کو اللہ تعالیٰ نے عام کر دیا اس کو عام کر دیا وہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک خاص علم تھا تو ریت اللہ کا دین نہیں ہے زبور اللہ کا دین نہیں ہے عجیل اللہ کا دین نہیں ہے قرآن اللہ کا دین نہیں ہے پھر قرآن میں نمازیں روزیں ہیں اللہ نمازیں روزیں تھوڑی پڑھتا ہے پھر اللہ کا دین کیا ہے اللہ کا دین عشق ہے خود عشق خود عائشق خود معشوق اس نے سب سے پہلے جو کام کیا اپنے معبوب سے عشق کیا خان اللہ ہوئی اس کا دین بن گیا میرے شاریاں ہو میرے شاریاں اپنے معبوب سے عشق کیا اپنے معبوب سے عشق کیا وہ ہے روڑی کا خانصہ وہ ہے روڑی کی خانصہ میں تو آڑی ابارتگاہ ویچا پہلی دفعہ آیا ہوں آوندہ مقصد آوندہ مقصد کوئی سیاست نہیں ہے کوئی فتنہ نہیں ہے رب دا حکم ہے کہ میرا پیغام ساری دنیا پہنچا دیو دل لالے نو پہنچا دیو اگر جسم قبولان چاہے گا چون لے گا اور میں اپنا تارک کہا کہ میں کون آدم میرا مذہب کی ہے میرا مذہب کوئے جیڑا اللہ دا مذہب ہے اللہ دا مذہب کو توریز بور انجیر برو نت نہیں ہے اللہ دا مذہب عشق ہے تو جیڑا بھی عشق میں چلا گیا یہ عشق اپنے تارک نہیں یہ جس نو پکوان چاہے جس نو پکوان چاہے وہ چون لیندہ ہے تو جیڑا چونے جاندہ ہے کوئی گرو نانک بن جاندہ ہے تو وہی بابا فرید بن جاندہ ہے اب اس دنیا میں بہت سے مذہب ہیں ہر مذہب اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے بہت سے مذہب والے ہیں جو اللہ کی تلاش میں ہیں اب سارے مذہب تو صحیح نہیں ہو سکتے نا اگر سارے مذہب صحیح ہیں تو ایک دوسرے سے لڑتے کیوں ہیں ایک نکتہ پایا ہے جس کی تشریح کرنا ضروری ہے برو نت میں ہے کہ سب سے پہلے زبان سے اللہ کا ذکر کر پھر سانس سے اللہ کا ذکر کر رہے پھر اپنے من سے اللہ کا ذکر کر انجیل میں بھی ہی کچھ پڑھا ہے کہ جب تک رب تیرے اندر نہیں آئے گا تجھے کوئی منزل نہیں ملے گی قرآن بھی یہی کہتا ہے رہت بھی یہی کہتی ہے کہ جب تک تیرے من میں رب نہیں آئے گا تجھے کوئی منزل نہیں ملے گی اب وہ رب اندر کیسے آتا ہے مذہب والے عبادت کرتے ہیں وہ باہر ہی جاتی ہے نا وہ تصویر مالا پڑھتے ہیں وہ بھی نور باہر جاتا ہے نا اب رب کو اندر لانا ہے نا اب جب تک رب اپنے من میں نہیں آئے گا نا تو سارے کہتے ہیں جب تک من میں نہیں آئے گا کوئی منزل نہیں ملے گی اور یہ طریقہ کسی کسی کو آتا ہے نا کہ رب کو من میں کیسے لائے جاتا ہے اب سارے اگبادل جو کرتے ہیں ساری بار بار ہے نا یہ جو مالا تصویر ہے اس کے ساتھ اللہ علامہ لاتے ہیں جس طرح پانی پانی سے ٹکراتا ہے بجلی بنتی ہے پتھر پتھر سے ٹکراتا ہے چنگاری اڑتی ہے اللہ اللہ سے ٹکراتا ہے نور بنتا ہے لیکن یہ جو نور بنتا ہے یہ بار ہے نا وہ زبان سے بات کرتا ہے وہ بھی بار ہے نا اسی طرح کی تصویر رب نے تمہارے اندر لگئی ہے وہ بھی ٹیک 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 کرتی ہے جب اس ٹیک ٹیک کے ساتھ اللہ علامہ لاتے ہیں پھر وہ جو نور بنتا ہے پھر وہ خون میں جاتا ہے نا پھر وہ جو نور بنتا ہے وہ خون میں جاتا ہے خون سے ہوتا ہوا تمہاری نصوں میں جاتا ہے نصوں سے ہوتا ہوا تمہاری روحوں تک پہنچاتا ہے یہ تمہارے اندر ست روحیں ہیں مسلمان ان کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اندو ان کو شکتیاں کہتی ہیں جب وہ روح میں نور چلا جاتا ہے تو پھر وہ روحیں جو ہے نا وہ رب رب پکارنا شروع کر دیتی ہے پھر تم سوتے رہو گے تو تمہاری روحیں اللہ اللہ کرتی رہیں گی اب جب اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتی ہیں یہ روحیں تو اللہ اللہ کا جو نور ہے وہ اس دل میں کٹھا ہو جاتا ہے جب اس دل میں کٹھا ہو جاتا ہے تو پھر جس طرح ابھی یا تم عبادت کرتے ہو وہ اندر نہیں جاتی جب تمہارے اندر وہ نور کٹھا ہو گیا رب نے تمہارے اندر تیل فون بنایا ہے یہ جو دل ہے یہ تیل فون ہے جس طرح زہری تیل فون کو بجلی چاہیے اس طرح اس تیل فون کو نور چاہیے جب اس میں نور آتے ہیں تو پھر یہ تیل فون جو ہے نا یہ آن ہو جاتا ہے نا پھر تو جو عبادت کرے گا وہ اس تیل فون کے ذریعے اوپر جائے گا نا کوئی بھی عبادت کرے گا وہ اس ٹیل فون کے ذریعے اوپر جائے گا اس کو بولتے ہیں کہ یہ مومن کا میراج ہے اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو تمہاری ہر وقت اللہ اللہ ہو رہی ہے اللہ اللہ کے نور سے وہ جو تمہارے اندر شانتریہ ہیں وہ جو مخلوقیں ہیں وہ بحلق ہو جاتی ہیں جب وہ بحلق ہو جاتی ہیں تو پھر وہ اس جسم سے باہر نکلتی ہیں اس جسم سے باہر نکل کے اسی بھی نوریوں میں پہنچ جاتی ہیں اس سب پتہ چل جاتا ہے کہ مذہب کیا ہے اور کونسا مذہب صحیح ہے اور جب اس دل میں کوئی بھی چیز آ جائے اس سے محبت ہو جاتی ہے جب اس دل میں اللہ آ جاتا ہے تو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے تو اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے اور جن بندوں سے اللہ محبت کرتا ہے ایک دن ان کو پیار سے دیکھتا ہے جس دن اللہ نے پیار سے دیکھا پھر محبت چلی گئی پھر عشق کا مقام ہے نا پھر میں تیرا اور تو میرا اگر کوئی اس کے عشق میں چلا جائے تو پھر ان محبت والوں سے بہتر ہے جن میں اللہ کا عشق نہیں اس کے لئے روزانہ چھاسر مرتبہ اس کے لئے روزانہ چھاسر مرتبہ کاغذ کے اوپر اللہ لکھتے ہیں اللہ کوئی اس کو پگوان کہتا ہے قرآن کہتا ہے کوئی خدا کہتا ہے کوئی رب کہتا ہے لیکن اس کا اصلی نام جو ہے نصرینی زبان میں وہ اللہ ہے اللہ کو چھاسر مرتبہ سفید کاغذ پر اللہ لکھتے ہیں تھوڑے دن لکھتے ہیں تو وہ جو کاغذ پر لکھتے تھے وہ آنکھوں پر تیرنا شروع جاتا ہے لیکن آنکھوں میں تصور آ جاتا ہے پھر آنکھوں سے اس کو دل کی اوپر اتارتے ہیں پھر ایک دن آتا ہے کہ جو کاغذ پر لکھتے تھے وہ دل پر لکھا نظر آتا ہے جب دل پر لکھا نظر آتا ہے اس وقت وہ دل کی تصویح ٹک ٹک تیز ہو جاتی ہے پھر اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ علامہ ملاتے ہیں جب بار بار اللہ علامہ ملاتے ہیں بار بار اللہ علامہ ملاتے ہیں تو دل کی دھڑکنیں اللہ میں پھر تبدیل ہو جاتی ہیں جب وہ اللہ میں تبدیل ہو جاتی ہیں اب اللہ لکھا گیا جس طرح یہ پولیس کی مور پولیس والا اللہ لکھا گیا اللہ واقع اس وقت دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی ہیں اللہ اللہ سے پھر وہ نور بننا شروع ہو جاتا ہے پھر وہ جو نور بنتا ہے وہ جو نور بنتا ہے وہ روح دیکھ پہن جاتا ہے روح اللہ لکھنا شروع کر دیتی ہے رات کو سونے لگو اس انگلی کو کلم خیال کرو دل کی اوقع اللہ لکھتے لکھتے سو جاؤ اسی میں نیند آ جائے صبح اٹھو موضوع ہے یا نہیں ہے چلتے پھرتے ذکر خوفی کرتے رہو جب تک دل کی دھڑکن سے اللہ نہیں ملتا یہ ایک منزل نہیں ہے ایک عبادت ہے جب دل کی دھڑکن سے اللہ مل جاتا ہے تو یہ ایک منزل جاری ہو گئی آئے تمہاری گاری اللہ کی طرف چل پڑی تو پھر یہ اللہ اللہ کرتے کرتے پھر اللہ تک پہنچ جاتا ہے اس کے لئے خواب کوئی بھی مذہب کس مذہب سے ہے یہ پریکٹس کر کے دیکھیں جس کو بگوان چاہے گا اس کے دل میں اللہ اللہ شروع ہو جائے یہ اس کا طریقہ ہے اس کے لئے جو میں نے ابھی بات کری یہ روحانیت کی بات ہے اگر اس کے لئے کچھ علم روحانیت سیکھنا چاہیں تو اس کے لئے وہ اجاز لے لیں اور اپنے اللہ اللہ آزمائیں اور خیال یہی کریں کہ ان کے گروہ ان کی امداد کر رہا ہے ہے کہ ان کے لئے اپنے اللہ کی بات ‫یاں لگتا ہے تو ٹھوڑے میں دوزخ بیشت کے کائل ہے دوزخ بھی ہے بیشت کے بھی ہے ہاں جی ڑک سورک کہنے ہے نڑک جہنم کہنے گا سورک جنت نے جس سے لئے کائل ہوئے ایڈا دوزخ بیشت ہے پھر انہوں کیا گیا اسی کہ اگوچھ سارن کے دوسکی وہاں ہاں جی ہاں جی ہاں جی آگوچھ سارن کے کسی نبی نے کیا اسی تو انہوں آگوچھ جلایا جائے گا انہوں نے کہا کہ اسی جسم مارانگے تو اپنے جسمانوں اتھی جلا چھوڑانگے تاکہ جسمانوں اگے جاننی نہ یہی مسئلہ مقصد ہے وہاں مقصد ہے کہ یہ جسم تسی سارو یا نہ سارو یہ مٹی تا مکان ہے سارو یا نہ سارو اگر نہ سارو گئے تو کیڑے کھا جاننگے گلت ہوئی ہے نا سارے یا نہ سارے گلت ہوتے آگے سارے یا نہ سارے گلت ہوتے آگے صرف وجہ ہے کہ یہ جسم اگے ہی جاننگے او جی اندر روح ہے نا اس نے یہ جسم ملے اسی نا اس نے دوسرے جسم ملنگے تاکہ جب دوسرے ملنگے انہوں نے تکلیف کیا تکلیف کیا ہے تو ختم ہوگئے صحیح بات او جیلے جسم ملنگے جوان ہاتھ ملنگے انہوں نے خاصیت ہوگی آگے سیٹھ ہوگے سارے عمرے چھڑے رہنگے مرنگے نہیں او دوسرے جسم ملنگے اس نے کچھ تھوڑے تھوڑے مطلب چیزہ ہے انہ جانے انہوں نے اچھاڑے اختلاف تھوڑی ہے تھوڑی یہ چیزہ سیمیں چیزہ سیمیں چیزہ سیمیں چیزہ سیمیں دیتا کہ پہنکشن نے ایسے انہوں نے پیجڑی روک ہے گئے نہ مروگی نہ ہوا بگاڑ ساتھی یہ ہے گئے ہم یہ رہنے اب یہ کہاں بھی چلو گئے انہوں نے طاقت پچانگیا یہ توڑی ہم موتاج توسی انہوں نے موتاج ہو یہ توڑی اندر ہوں گئے توسی چلو پھر ہوگئے توڑی اندر ہوں گئے توڑی انہوں نے بارو گزاران کر دی ہوگئے توڑی اندر ہوں گئے یہ توڑی اندر ہوں گئے ہمیں اندر ہوں گئے سنگیں اندر ہوں گوھر شاہی پیشتہ پیشتہ سپریچل بینیولنس اور گریسی بھی سیدنا گوھر شاہی مدد اللہ علی سے قلبی فیض حاصل ہونے کے بعد ایک ہندو خاتون اپنی عقیدت کا اظہار فرمارے ہیں ہوا اپنی عقیدت کا اظہار فرمارے ہیں سپری اگر میں جل چڑاتی ہوں تو بے مچلی کانجو تھا ہے اگر میں جل چڑاتی ہوں تو بے مچلی کانجو تھا ہے اسی لئے من ہٹ جاتا ہے چڑھاؤں کیا گوھر پی میں اسی لئے من ہٹ جاتا ہے چڑھاؤں کیا گوھر پی میں اگر میں دو چڑھاتی ہوں تو بے بچڑے کا جوٹا ہے اسی لئے من ہٹ جاتا ہے چڑھاؤں کیا تجھ پیگا ہے اسی لئے من ہٹ جاتا ہے چڑھاؤں کیا تجھ پیگا ہے اگر میں پھول چڑھاتی ہوں تو بے بھمرے کا جوٹا ہے پھول چڑھاتی ہوں تو بے بھمرے کا جوٹا ہے اسی لئے من ہٹ جاتا ہے چڑھاؤں کیا چرڑوں پہ میں اسی لئے من ہٹ جاتا ہے چڑھاؤں کیا چرڑوں میں کھڑی ہوں در پی درشن کو صدا گوھر کے درشن کو کھڑی ہوں در پی درشن کو صدا تر چرڑوں چونے کو اگر میں پھول چڑھاتی ہوں تو بے مالی کا جوٹا ہے اسی لئے من ہٹ جاتا ہے چڑھاؤں کیا تجھے بے گوھر اسی لئے من ہٹ جاتا ہے چڑھاؤں کیا تجھے بے گوھر اگر میں دل چڑھاتی ہوں تو بے مالی کا جوٹا ہے اسی لئے من ہٹ جاتا ہے چڑھاؤں کیا چرڑوں پہ میں اسی لئے من ہٹ جاتا ہے چڑھاؤں کیا چڑھے بے گوھر چڑھاؤں کیا چڑھاؤں کیا کہ اسی لئے من ہٹ جاتا ہے چڑھاؤں کیا چڑھا موسیقی 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 باجار دیانے 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 اس کے ساتھ پھر اللہ عمل آتے ہیں جب اس کے ساتھ اللہ عمل آتے ہیں تو اس کے ساتھ جو رگڑا لگتا ہے وہ جو نور بنتا ہے تو وہ سیدھا خون میں جاتا ہے خون سے ہوتا ہے وہ تمہاری نصر میں آتا ہے نصروں سے ہوتا ہے تمہاری روح تک پہنچاتا ہے جب روح تک جاتا ہے تو تمہاری روحیں بیدار ہو کے وہ بھی اللہ علیہ کرنا شروع کر دیتی ہیں پھر تم سوتے رہنا اللہ علیہ ہوتی رہے گی خواہ میں بھی اللہ علیہ قبر میں بھی اللہ علیہ اور یوم محشر تک اللہ علیہ ہوتی رہے گی تو اسے اللہ لکھ رہا ہوں جن ہستیوں میں پاس بیٹھے ہو ان سے فیض احسل کرو تم ان سے رومانی فیض احسل نہیں کرے دنہیں فیض کے لیے آتے ہو اور خیال کرو کہ خواہ جا ایسا خواہ جا نظام دنہی میرے انگلی کو پکڑ گے میرے دل پہ اللہ لکھ رہے یہ جو آپ پیچھے ایک عمارت ملاحظہ فرما رہے ہیں یہ ایریزونا اسٹیٹ کے اس ٹوسن سیٹی کا سب سے بڑا سینٹرل چرچ ہے اور مرشد پاک قبلہ و کعبہ سیدنا ریاض احمد گوھر شاہی مدزلہ حلالی کو یہاں پہ آج بلکہ خصوصی دعوت میں مدو کیا گیا ہے آج کا مقصد ہے 22 جون 1997 میں ایوننگ میں یہاں پر اتوار سنڈے میں یہاں پہ تمام لوگ جمع ہوں گے بلکہ دس روحانی تنظیمیں بھی سرگار کی سویچ کے لیے اور سرگار یہاں پہ خطاب فرمائیں گے پھر اللہ نے کہا کہ کچھ لوگ ہیں جو مجھ کو چاہتے ہیں وہ کتابوں کے ذریعے ہدایت پاتے ہیں اور مجھ تک پہنچتے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جن کو میں چاہتا ہوں ان کو پھر کتابوں سے نہیں ان کو پھر نور سے آدھائیت دیتا ہوں اور یہ ایک واقع ہے کہ ایبراہیم بن عودوں میں ایک بادشاہ تھا وہ گھر میں سویا ہوا تھا تو خیزر نے اس کو جگایا کہ اٹھ اب تیرا وقت آ چکتا ہے اللہ نے تجھے بلا لیا ہے اللہ نے تجھے بلا لیا ہے اور دوسرا بات یہ ہے کہ ایک ڈاکو تھا ابو بکر ہواری وہ سویا ہوا تھا ابو بکر صدی کو بیجا کوئی جاؤ جا کے اس کو غلی بناو ابو بکر صدی کوئی جاؤ جا کے اس کو غلی بیجا ہوا تھا وہ سوئے ہوئے کے اوپر ٹوپی رکھی صبح جاب اٹھا تو ٹوپی موجود تھی کہ اس کے اندر سے اللہ اللہ بھی شروع ہوگی تو فرشتوں کے درے اس کی باتیں اللہ سے ہونا شروع ہوگی ابو بکر صدی کوئی جاؤ جاؤں جن کو اللہ چاہتے ہیں پھر ان کے گناہ کو نہیں دیکھتا پھر وہ اپنی رحمت کو دیکھتا ہے اور اس کا ایک اور واقع ہے ابو الاسر خرکانی ایک بزرگ تھا تو اس کو اللہ نہیں کہا کہ اگر میں تیرے مطلق لوگوں کو بتا دوں کہ تو کیا کرتا رہا ہے لوگ پتھر مار مار کے تجھے ہلا کر دیں اس نے کہا اگر میں تیرے مطلق لوگوں کو بتا دوں کہ تو کتنا رہیم ہے تجھے کوئی سجدہ بھی نہ کرے پھر اللہ نے کہا ایسا کر نہ تو بتاتے نہ ہم بتاتے ہیں اب اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو عشق ہے نا یہ سب مذہب سے بھی بالاتر ہے اور یہ اپنے بس میں نہیں ہوتا ہے یہ جن کو اللہ چاہتا ہے نا یہ انہی کو رہاں ملتی ہے یہ ہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ مراقبے کرتے ہیں کچھ یوگا کرتے ہیں لیکن پہنچتے وہ ہی ہیں جن کو اللہ چاہتا ہے باقی مشہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں ہم مذہب کی بات نہیں کرتا ہم عشق کی بات کرتا ہے کہ عشق انسان کے اندر کیسے آتا ہے مرشد پاک حضرت سیدنا ریاض احمد گوھر شاہی اہل دل کی تلاش و جستجو میں امریکہ میں ایک ایسے گروپ میں جا پہنچے جہاں ساز پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں آپ نے بھی احتراماً ذکر میں شمولیت اختیار فرمائی آئیے ان روح پرور لمحات میں ہم بھی شامل ہو جائیں موسیقی موسیقی ناظرین یہ جماعت جو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں یہ لوگ مسلمان ہیں اور صوفی مومن سے تعلق رکھتے ہیں اور اپنے الہدہ طریقے سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں عبادت سے زیادہ یہ اللہ کی محبت کو ترجیح دیتے ہیں یہ فرقہ واریت کو اسلام دشمنی سمجھتے ہیں جبکہ یہ لوگ عمر کے قائل نہیں بلکہ تنرستی کے قائل ہیں اسی طرح یہ عبادت کے بھی قائل نہیں بلکہ اللہ کی محبت کے قائل ہیں اور یہ محبت پانے کے لیے ہر قسم کی تاگودو اور ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں مرشد پاک سیدنا گوھر شاہی مدزلہ العالی نے ان سے کہا کہ بے شک اللہ رسول کی محبت تمام عبادات سے افضل ہے جبکہ ولیوں کی محبت سے بھی کتا حضرت قتمیر بن جاتا ہے لیکن آگے کی منزلوں اور قرب خداوندی کے لیے شریعت بھی بہت ضروری ہے اور مرشد پاک نے انہیں یہ شیر بھی پڑھ کر سنایا کہ بے علم نتوان خدارہ شناخت یعنی بغیر علم کے بھی اللہ کو پہچانا نہیں جا سکتا مرشد پاک جو دے اپنی بغیر علم اللہ، اللہ، اللہ ثریvidہ امریکہ کی ریاست نیو میکسیکو کے شہر تاؤس سے کچھ فاصلے پر جنگل میں یہ روحانی مرکز ایسے افراد کا ہے جو مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے تھے لیکن اپنے اپنے مذاہب سے بیزار ہو کر انہوں نے اللہ کی تلاش و جستجو میں اپنے ایک الہدہ گروپ تشکیل دیا ہے جس میں ہر مذہب کی ایک ایک خاص چیز انہیں نے اپنی پسند کی شامل کی ہے اور اس گروپ میں زیادہ تر افراد ایسے ہیں جو کسی بھی مذہب سے تعلق نہیں رکھتے جبکہ ہندو مذہب اور عیسائی مذہب کے افراد بھی بکسرت اس میں شامل ہیں ان کا کہنا ہے کہ امریکہ میں سرکار کی آمد ان کے لیے خوش قسمتی کا باعث ہے اور گوڈ گفٹ ہے اور گفٹ ہے موسیقی 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 بعد میں انہی افراد کو جو نہ کلمہ طیبہ جانتے تھے اور نہ ہی کلمہ طیبہ پڑھتے تھے باقاعدہ کلمہ طیبہ کا ذکر کرایا اور سکھایا جا رہا ہے اللہ 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 تربیت کے بعد سرکار ان کے درمیان استاد کی حیثیت سے تشریف فرما ہیں اور ذکر کا حلقہ جاری ہے آخر میں انہوں نے اپنے مرشد اور محزن مرشد پاک حضرت سیدنا ریاض احمد گوھر شاہی مدرز اللہ العالی کو خیراش عقیدت پیش کرنے کے لئے والیہانہ رقص اور وجدان کی کیفیت میں اللہ کا ذکر اپنے مقصوص انداز میں اپنی خواہش سے پیش کیا موسیقی 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 ناظرین مرشید پاک حضرت سیدنا گوھر شاہی مدزلہ العالی کے دورہ امریکہ کے بعد بے شمار امریکن اور بے شمار روحانی تنظیمیں قبلہ و کعبہ شاہ صاحب کی معتقد ہو گئیں اور انہوں نے ایک بڑے سیمینار میں گوھر شاہی مدزلہ العالی کو بطور مہمان خصوصی ودو کیا یہ سیمینار امریکن منسٹری کی طرف سے دنیا میں پیار و محبت کے سلسلے میں منقد کیا گیا تھا جہاں پوری دنیا سے امن کے خواہاں افراد نے شرکت کی منسٹری کی طرف سے جارج بوش اور مرشد پاک سیدنا گوھر شاہی مدزلہ العالی کو خصوصی ملاقات کے لیے بھی مدو کیا گیا اور وہاں قبلہ و کعبہ شاہ صاحب نے تین روزہ قیام فرمایا اور ان تین دنوں میں ہزاروں افراد کو قبلہ و کعبہ سرکار شاہ صاحب نے ذکر قلب کی تعلیم سے بھی نوازا موسیقی ہیارない جگہ کوڑک چکم اندونک ہے ہمانا residential سے Рoqu سپناس ہمانا لئے اور pact دوس پرت بھ بیошی همانا لائک رice امریکہ میں موجود ایک روحانی شخصیت شیخ حشام بھی ہیں جنہوں نے ہزاروں غیر مسلموں کو مسلمان کیا ہے اور تصوف پر بھی انگلیش میں کچھ کتابیں لکھی ہیں امریکہ میں انہوں نے اپنی رہائشگاہ پر سرکار کو مدو فرمایا اور سرکار کو سوفے پر بٹھا کر خود سرکار کے قدموں میں بیٹھ گئے ذکر عطا فرمانے سے قبل سرکار نے دریافت فرمایا کہ کوئی سوال ہو تو کوئی چھیں اس پر شیخ حشام فرماتے ہیں کہ یہاں سوال کرنا بھی بے عدبی ہے اس کے بعد انہوں نے سرکار سے ذکر قلب کا اذن بھی حاصل کیا اگر مسلسہ دل میں بھیجا پھر وہ جہاد نہیں ہے وہ شکست ہے اگر مسلسہر ہم در ہمیں تو یہ جہاد نہیں ہے جہادamı pillử نماز شرط اس نماز کا قول اتبا ہے اس نماز کے لئے فیسکل اپنے والمسلمان کوئی نماز پڑھتا ہے جمال المسلمان رہے یہ سلطھتا ہے لیکن مومن ، اس نماز کا حقیقت ہے لیکن مومن ، اس نماز کا حقیقت لگتا ہے مجھے آپ کی برکت سلطھتا ہے اگر آپ کی تشریف آری کافی میں مطمئن اس سے سیکس کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے ان کو بولیں تھوڑا سی اجازت ہوتی ہے ہم پڑے گا